دنیا مچھل کا پر ہے دنیا مکڑی کا جالہ ہے دنیا مطاق قلیل ہے یہاں پر کتنے بھی بڑے ٹائٹل والا دنیا بادشاہ وقت تو ہو وزیر عاظم وقت کا وزیر عاظم ہو اور بڑی پراپرٹی والا ہو بڑے منکمان والا ہو یہ سب دھوکے کے ٹائٹل ہیں یہ سب دھوکے کے ٹائٹل ہیں موت آئے کی کچھ بھی نہیں موت آئے کی سب زیروں ہیں جو کچھ اللہ پاک نے ہم سب کو دیا یہ ایک دن ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے تو ہم سب کو حضرت یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے لہٰذا اس دھوکے کے گھر میں اپنی آخرت کی تیاری کرنا مت بھولنا اپنی موت کی تیاری کرنا مت بھولنا ہم کتنی بھی لمبے دور لگا لیں دنیا کی یہ وہ دنیا ہے جس میں فیرون بھی خالی ہاتھ رہا شداد بھی خالی ہاتھ رہا اور پارون بھی خالی ہاتھ رہا نمرون بھی خالی ہاتھ رہا قومِ آر بھی خالی ہاتھ رہی قومِ لور بھی خالی ہاتھ رہی یہ وہ دور ہے جس پہ بڑے بڑے دنیا کے فاتحین سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے وہ سیکندر عاظم کا جس نے آدھی دنیا فتح کی اور جب موت کا وقت آیا تو کہا کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکلنا تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ دنیا کا فتح بھی دنیا سے خالی ہاتھ کیا لائے تھا سیکندر کیا لے گیا تے دونوں ہاتھ خالی نکلے کفن سے باہر تو دنیا یہ دھوکے کا جان ہے یہ ریت کا دیکھتا ہوا پانی ہے ہم ہائوے پر چلے گرمی کے زمانے میں تو ہائوے چمک رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے دور بارش اور پانی گرا ہوا لیکن جب قریب جائیں تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے ایسے یہ ٹائٹن ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میرے پاس اپنی میں ملک والا میں مال والا میں پیسے والا لیکن موت آئی موت آئی تو سب ختم ہے لہذا ہمیں دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا میں رہتے ہیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزرنا اپنی آخرت کی تیاری کرنا حالانکہ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ آپ یہ اقل مند ہوئے جو اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کر اور واقعی اقل مندی کا تقاضہ ہے کہ ہم موت کی تیاریاں کرنے والے بارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوبصورت مثال ماں کو دیتا ہوں ہماری نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص اس کے تین بھائی ہیں اس کی موت کا وقت ہے تو اس نے اپنے ایک بھائی کو بلایا بلا کے پوچھا کہ بھائی میرا حال تجھے معلوم ہے تو بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا تو بھائی کہتا ہے کہ تیرا میرا معاملہ تو زندگی کا ہے تو مارے گا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا پھر وہ دوسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بھائی تو کہاں تک ساتھ دے گا تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی جب تک تو بیمار ہے تیری بیمار تیری آئیدت کروں گا تیری دواداروں کا انتظام کروں گا میرا انتقال ہو جائے تیری تجھید و تقفیم کروں گا قبر کی گڑھیں مطار کر واپس آ جاؤں اور کبھی یاد آگئی تو ذکر خیر کر دیا کروں پھر وہ بندہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بھائی تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا تو تیسرا بھائی کہتا ٹنشن مجھے دنیا میں بھی ساتھ ہوں موت میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی یہاں تک کہ تجھے جنت تک پہنچاؤں گا حالانکہ نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کون سا بھائی اچھا ہے صحابہ نے کہا حضرت وہ تو تیسرا والا اچھا باقی دو تو بیکار ہو گئے حالانکہ نبی نے اشارت فرمایا کہ پہلا بھائی تو حسان کا مال ہے کہ موت آتی ہے مال کسی اور کا حضر اور دوسرا بھائی حسان کے رشیدار ہیں یہ جو قبر کی گڑے تک اتار کر واپس ہٹھ رہے ہیں اور تیسرا بھائی حسان کے اپنے نیک عامل ہیں کہ جو دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور حشر میں بھی ساتھ ہیں یہاں تک کہ جنت تک پہنچائیں گے لہٰذا ہم اپنی موت سے پہلے موت کی بہتری انتیاری کرنے والے بن ہمیں ایک دن مرنا ہے دنیا سے جانا ہے کب جانا اللہ ہی بہتر مرد ہے ہمیں سہار آدمی اپنی عمر بتائے گا میں تیس سال کا چالیس سال کا پچاس سال کا لیکن اپنی موت کا وقت کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے مرنا کب ہے کتنے صبح دیکھنے والے شام اگلی مقدرنی ہوتی کتنے شام دیکھنے والے اگلی صبح مقدرنی ہوتی کتنے دن کی روشنی دیکھنے والے اگلی رات ان کا مقدرنی ہوتی کتنے رات کا اندھیرہ دیکھنے والے اگلی صبح اور دن ان کا اپنا مقدر نہیں ہوتا اسے پہلے پہلے قبر کے گڑھے میں ڈال دیئے جاتے ہیں اللہ کی نبی نے اشارت فرمائے تھا دیکھیں ہم وہ سے غافل موت ہم سے غافل نہیں ہم قبر سے غافل ہے قبر ہم سے غافل نہیں ہمارے نبی نے اشارت فرمائے تھا کیا آدمی کی قبر اسے روزانہ آواز دیتی ہے کہ آدم کی اولاد کیا تم مجھے بھول گیا انا بیت الغربہ انا بیت الوحدہ انا بیت الدود انا بیت التراب آدم کی اولاد میں پردیس کا گھر میں تنہائی کا گھر میں کھینوں کا گھر میں مٹی کا گھر تو آجی نیان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی قبر انہیں کل تک پھوکارتی تھی لیکن اللہ کی قضمات خاموش ہے لیکن میری آپ کی قبر آج بھی مجھے پھوکارا اس نے آج بھی آپ کو پھوکارا اس نے کہ کیا تو مجھے بھول گیا میں تنہائی کا گھر ہوں میں کھینوں کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں تو ایک دن آئے گا کہ ہم بھی قبر مدر لیں گے بلا مبالگا ہمارے شہر میں کئی سو لوگ ایسے ہیں جن کے کفن مارکٹ میں بکنے کیلئے آچھوک ہیں بلا مبالگا کئی سو لوگ ایسے ہیں جن کی قبر میں لگائی جانے والی پٹریوں درقت سے کٹ کے مارکٹ میں بکنے کیلئے آچھوک ہیں کئی سو لوگ ایسے ہیں جن کے بدت کو خالے والے کیدے قبرت‌ستان میں انتظار میں ہیں پتہ نہیں کب ہم بھی دنیا سے سلے جائے لہٰذا موت سے پہلے موت کی بہتری تیاری کرنا اپنی آخرت کے لئے ہر وقت تیار رہنا اور تیاری یہ ہے کہ ان عامال کسا زندگی گزارنا جن عامال پہ حسن خاتم اللہ پر نصیر فرمات ایک دم آسان الفاظ میں کہ ہم جیے نبی کے عاشق بن کے مرے نبی کے عاشق بن کے